اسلام علیکم اینی کوک ویڈ آئیشہ چینل پر سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی یمی اور اسام سی چکن جل فریزی کی ریسپی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں درمیان میں سے سکیپ مت کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دو عدد ہم نے درمیانی پیاز لی ہے اس کو کٹ لیا ہے تین سے چار عدد ہم نے ٹوماتر لیے ہیں لیسن اور ادرک جو ہے آپ اپنے مسالے کے ذائقے کے مطابق استعمال کریں چار سے پانچ عدد ہم نے حریم اچھیں لی ہیں چکن ہم نے لیا ہے ون کےجی اس کو ہم نے مکس لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بون لیس چکن یوز کر سکتے ہیں چار سے پانچ عدد ہم نے شملہ میرچ لی ہیں دو ہم نے درمیانی پیاز لی ہیں پیاز اور شملہ میرچ کو اس طریقے سے کٹیں گے درمیانے سائز کے کیوبز بن جائیں نہ بہت بڑے کیوبز بنانے ہیں نہ زیادہ چھوٹے پیسز کرنے ہیں مسالے میں ہم کوئی مسالہ یوز نہیں کریں گے ہم صرف نیشنل کا چکن جل فریزی مسالہ یوز کریں گے اور ساتھ میں ایک پیالی ہم نے دہی لیا ہے اور ایک پیالی ہم نے گھی لیا ہے لحسن پیاز ٹوماتر ہری میرچ اور ادرک کو کم سے کم ایک گلاس پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم پندرہ منٹ میں یہ بوائل ہو جائے گا جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو ہم اس مسالے کو اتار لیں گے اور مسالے کو ہم کریں گے گرائنڈ مسالہ ہم نے کر لیا ہے گرائنڈ اب مسالہ بنانا ایسے ہے کہ جو ہم نے ایک پیالی گھی لیا ہے اس کو ہم تیز گرم کریں گے جب گھی تیز گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کیا ہے تو وہ مسالہ ہم اس گھی میں ڈال دیں گے گھی گرم ہونا چاہیے جب ہم مسالہ ڈالیں گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم مسالہ ڈال دیتے ہیں اس میں جی تو مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو کم سے کم پانچ منٹ تیز آنچ پر پکانا ہے جو آنچ ہے وہ تیز رکھنی ہے اور چمچھ ہلاتے جانا ہے مسالہ جلینا کیونکہ سٹارٹ میں مسالہ جل جائے تو سمیل خراب ہو جاتی ہے جی تو ہمارا مسالہ پانچ منٹ میں ہونا گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن میں پھر بتا رہی ہوں چکن ہم نے مکسی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو بونلیس چکن یوز کر سکتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ ہم نے پکانا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے آدھا چمچ زیرہ تھوڑی سی کالی میرچ اور ایک پیالی جو ہم نے دھئی لیا ہے وہ ہم پھینٹ کے اس میں ڈال دیں گے دھئی ڈالنے کے بعد بھی اس کو پانچ منٹ ہم مزید بھونیں گے جی تو ہم نے پانچ منٹ اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن جل فریزی کا مسالہ جو ہم نے نیشنل کا لیا ہے وہ ڈالیں گے یہ مکمل مسالہ اس کے لئے وقت کسی مسالے کی ضرورت نہیں ہے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو دس منٹ بھونیں گے جب گھی اس کا جو ہے الگ ہو جائے گا چکن گل جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے چھملا مرچ اور پیاز جو ہم نے کیوبز میں کٹے ہیں وہ ڈال کے اس کو ہم کریں گے مکس تین سے چار منٹی سے ہم مکس کریں گے درمیانی آنچ پہ اب ہم اس پہ دہنیاں اور ہری مرچ ڈالیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ سٹیم پہ رکھتیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہماری جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار چکن جل فریزی ٹیسٹی ساتھ پریڈی ہو گیا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہوتار کو ڈیو کوzceksin ہوتار ڈیو کوش ب above сказала کا گمہ ہے ڈیو ڈیو 검 آ мам